ایک ٹکڑا فرداللہ بیگ کا پہلے کوئی ہمساہہ بھی مرتا تھا تو ایسا رنج ہوتا تھا گوئے اپنا عزیز مر گیا ہے اب کوئی اپنا بھی مر جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مر گیا ہے جنازے کے ساتھ جانا اب رسمن رہ گیا ہے صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ واہ جیتے جیتے دوستی و محبت کا دم بھرتے تھے مرنے کے بعد پھر کر بھی نہ دیکھا کہ کون مر گیا اب رہی دل کی حالت اس کا بس خدای مالک ہے یہ لیجے سامنے کے مکان میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا کوئی بڑے شخص ہیں سیکڑو آدمی جمع ہیں موٹریں بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں بیچارے غریب تو اندر جا بیٹھے کچھ پڑ بھی رہے ہیں جتنے امیر ہیں وہ یا تو اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھے یا دروازے پر کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں جو غریب آتا ہے وہ سلام کرتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے جو امیر آتا ہے وہ ان باہر والوں ہی میں مل کر کھڑا ہو جاتا ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا مر گئے بھئے ہمارے تو بڑے دوست تھے اتنا کہا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا بکس یا پانوں کی ڈیبیا نکالی ایک دوسرے سے نہ ملنے کی شکایت ہوئی دفتر کی کارروائیاں دریافت کی گئیں ملک کی خبروں پر رائے زنی ہوئی غرز اس باتچیت کا یہاں تک سلسلہ کھنچا کہ مکان سے جنازہ نکل آیا یہ دیکھتے ہی دروازے کی بھیڑ چھٹ گئی کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر آگے آگے جنازہ ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ سب لوگ ہیں ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ ان کے ساتھ والوں میں بھی تقسیم ہونی شروع ہوئی اور چپ چاپ اس طرح ہوئی کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ کب ہوئی اور کیوں کر ہوئی جن کو پیچھے رہنا تھا انہوں نے چال آہستہ کر دی جنہیں ساتھ جانا تھا وہ ذرا تیز چلے غرض ہوتے ہوتے یہ ساتھ والے تین حصوں میں بٹ گئے آگے تو وہ رہے جو مرنے والوں کے عزیز تھے اس کے پیچھے وہ لوگ رہے جن کے پاس یا تو سواریاں نہ تھی یا شرمہ شرمی پیدلی جانا مناسب سمجھتے تھے آخر میں وہ طبقہ ہوا جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنی سواریوں تک پہنچ گیا اور ان میں سوار ہو گیا اگر پیدل چلنے والوں میں کوئی عوضے دار ہیں تو غرض مندوں سے ان کو یہاں بھی چھٹکارہ نہیں ایک آیا جھک کر سلام کیا گھر بھر کی مزاج پرسی کی مرنے والوں کی کچھ واقعات بیان کیے اگر ڈاکٹر کا علاج تھا تو ڈاکٹری کی برائیاں بیان کی اگر حکیم کے علاج سے مرائے تو تبابت کی خرابیاں ظاہر کی اور اسی سلسلے میں اپنے واقعات بھی بیان کر گئے غرض اس طرح جوڑی بدلتے بدلتے مسجد تک پہنچی گئے یہاں ہمراہیوں کی پھر تقسیم ہوتی ہے ایک تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اب بھی پڑھیں گے دوسرے وہ ہیں جو نحاض ہو کپڑے بدل کر اسی جنازے کے لیے آئے ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو اپنی وضاداری پر قائم ہیں یعنی نماز نہ کبھی پڑھی ہے اور نہ پڑھیں گے دور سے مسجد کو دیکھا اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا جنازہ مسجد تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ان کو کسی دیوار کسی موٹر یا کسی گاڑی کی آر مل گئی یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور سگرٹ پی یا پان کھا کر انہوں نے وقت گزار دیا ہاں اس بات کا انتظام رکھا کہ نماز ختم ہونے کی اطلاع فوراں مل جائے ادھر نماز ختم ہوئی ادھر یہ لوگ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے ادھر جنازہ نکلا ادھر یہ پہنچے یہ تو ساتھ والوں کا حال ہوا اب راستے والوں کی سنیے اگر میت کے ساتھ صرف دو چار آدمی ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کون جیا کون مرا اگر جنازے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوئے تو دکان والے ہیں کہ ننگے پاؤں بھاگے چلے آئے آئے مرنے والے کا نام پوچھا مرض دریافت کیا اور واپس ہوئے گویا مینیسپل کمیٹی نے ریجسٹر حیات امامات انہی کے تفصیز کر دیا ہے اور یہ صرف اس لیے نام پوچھنے آئے تھے کہ ریجسٹر میں سے مرنے والوں کا نام خارج کر دیں خیر کسی نہ کسی طرح یہ تمام مسئیبتیں اٹھا کر جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا قبرستان کی حالت پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے جائے عبرت کو جائے وحشت بنا دیا ہے قبرستان کیا ہے خاصا ایک جنگل ہے ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ایک جھونپڑی پڑی ہے اس میں ایک سکے صاحب ان کی بیوی دس بارہ بچے پانچ چھے بکریاں ایک لنگڑا ٹٹو سو دو سو مردیاں پانچ چھیلیاں اور خدا معلوم کیا کیا بلیات بھرے پڑے ہیں جس حصے میں قبریں ہیں وہاں کی گھاس بڑھ کر کمر کمر ہو گئی ہے دیواروں کو توڑ کر لوگوں نے راستے بنا لی ہیں نیم پیپل اور خدا معلوم کس کس قسم کے درخت قبروں کی تعویز اور چبوترے توڑ توڑ کر نکل آئیں کوئی قبر دھس کر کنوں بن گئی ہے کسی کا تعویز ہی غائب ہے کسی چبوترے کی اینٹیں نکل کر جھونپڑی میں خرچ ہو گئی ہیں میاں سقے رہتے تو قبرستان میں ہیں مگر ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوتے ہیں ادھر لوگ قبر پر پھول چڑھا کر گئے ادھر ان کے بچے سب کے سب سمیٹ لائیں رات بھر یہ پھول بستر پر رہے صبح باسی پھول لے جا کر پھر قبر پر چڑھا دیئے خیر کیا حرج ہے زندوں کا کام بھی نکل گیا مردے بھی خوش ہو گئے اس گھر میں سل بٹا خریدنے کی کبھی نوبت نہیں آئی قبر کے اچھے سے اچھے پتھر پر مسالہ پیس لیا اگر کچھ دنوں کوئی دیکھنے بھالنے نہ آیا تو پتھر اکھاڑ جھونپڑی کے پاس لا رکھا بچے یا تو چبوتروں پر لوٹ مار رہے ہیں یا تاویزوں کو گھوڑا بنائے بیٹھے ہیں کسی بیچاری کی قبر پر چادر پڑی ہے اس پر بھی سقی نے گہوں سکھانے ڈال دی ہیں ٹٹوانی کو ایک اگلی اور ایک پچھلی ٹانگ باندھ کر چھوڑ دیا ہے وہ قبروں میں گھاس چرتی پھرتی ہیں ان کے ادھو در پھدکنے سے کسی قبر کی اینٹ گری کسی کا چونہ گرا کسی کا پتھر گرا اگر ایسے ہی چار پانچ گھوڑے چھوڑ دیے جائیں تو تھوڑے ہی دنوں میں وہی منظر بن جائے گا جو زلزلے کے بعد کانگڑے کا ہو گیا تھا یہ تو قبرستان والوں کی حالت ہوئی اب ساتھ والوں کی کیفیت سنیے جنازہ لاکر لبے گور رد دیا گیا ایک آتا ہے قبر کو جھانک جاتا ہے دوسرا آتا ہے جھانک جاتا ہے ہر شخص کو زمین سخت ہونے کی شکایت ہے کوئی مزدوروں کو سست کہتا ہے کوئی پٹھا کو نقص بتاتا ہے کوئی قبرستان والوں کو برا کہتا ہے ایک صاحب ہیں کہ قبروں کے قطبہ ہی پڑھتے پھر رہے ہیں کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں کوئی اچھا قطبہ مل گیا تو اپنے دوستوں کو بھی آواز دے کا بلا لیا اور بجائے فاتحہ کے دادے سخن گوئی دی گئی کچھ اپنا کلام سنایا گیا کچھ ان کا سنا پرس کوئی نہ کوئی مشغلہ وقت گزارنے کا نکال لیا خیر صاحب خدا خدا کر کے خبرائی کے قبر تیار ہے کچھ تو اٹھ کر قبر کے گرجہ کھڑے ہوئے کچھ وہیں بیٹھے رہے ایک صاحب نے قبر میں اترکا گلاب اور اود چھڑکا ایک نے میت کے اوپر کی چادر سمیٹھی چادر میں بل دیئے دو صاحبوں نے مٹھے کے سرے پکڑ کر میت کو اٹھایا آٹھ دس نے غل مچایا سمحال کے سمحال کے میت بھاری ہے کمر کے نیچے چادر دو ارمیہ اپنی طرف گھسیٹو آہ 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 آ پورا نہیں پھیرا بس بھائی بس یہ مختلف فقریں ایک کی زبان سے نہیں نکلتے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے ہر شخص ہے کہ غلمچارہ آئے جو بیچارے قبر میں اتریں وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں بہرحال اسی غلق پاڑے کے ساتھ دوست اور احباب اس مرنے والے کو پہلی منزل تک پہنچا دیتے ہیں اب پٹاؤ کی نوبت آتی ہے اس میں بھی وہی گڑ بڑ شروع ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے یہ کڑی نہیں وہ کڑی لو کوئی کہتا ہے مفت میں سو روپے مال لیے اور کڑیاں دی تو ایسی خرص کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ اس گڑ بڑ میں پٹاؤ بھی ہو جاتا ہے اور مٹی دینے کی نوبت آتی ہے مٹی تو ہر ایک دیتا ہے اور مو سے بھی ہر ایک بڑ بڑ آتا ہے لیکن یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں البتہ لفظ منہا بہت اونچی آواز میں کہا جاتا ہے اور باقی سب الفاظ مو ہی مو میں ختم کر دیے جاتے ہیں موسیقی